بیہار میں تو سرکار ابھی بھی بدلی ہے لیکن مہاراست میں سرکار کو بدلے دو مہنے ہو گئے لیکن سرکار بدلنے کے آفٹر ایفیکٹس ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں اب تک تو اتنا شندے گھٹ اور اندرف تھاکرے گھٹ کے ودھائک ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے لیکن آج نوبت ہاتھا پائی اور دھکا مکی تک موچ گئی اصل میں پچھلے کچھ دن سے ویرودی دلوں کے ودھائک مہاراست ودھان سبا کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سرکار کے خلاف نارے لگاتے ہیں آج بی جے پی اور ایک ناش شندے گھٹ کے ودھائک پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور ادف تھاکرے گھٹ کے لیڈرشپ میں چلی ماں وکاس اگھاڑی کی سرکار کے کرپشن کے خلاف نارے لگائے کل تک ادف تھاکرے گھٹ کے ودھائک آدھے تھاکرے کی لیڈرشپ میں بی جے پی ایک اخلاف نارے لگا رہے تھے پچاس کھوکے اگڑا موکے اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے آج اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک ناش شندی گھٹ کے ودھائکوں نے نارے لگائے پچاس کھوکے ماتو شریح ہوکے بی جے پی نے ادف تھاکرے کے گھٹ پر بی ایم سی میں کرپشن کا الزام لگائے اسی لئے یہ نارہ لگایا گیا کہ بی ایم سی کے بک سے ماتو شریح کی ہوکے جس وقت آدھے تھاکرے وہاں سے گزرے تو نارے بازی تیز ہو گئی اس سے ادف تھاکرے گھٹ کے نیتنا نارہ سوڑا اس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی تھککہ مکی ہونے لگی جس وقت ستہ پاکش وپکش ودھائک آپس میں بھیڑ رہے تھے اسی وقت عجید پوار، بھالا صاحب تھوراٹ اور آدھے تھاکرے جیسی نیتا وہ موجود تھے لیکن ودھائکوں نے کسی کی پروا نہیں کی مہراش ودھان صبح میں آج ککراو کی سیتھی بن گئی ہے ستہ پاکش اور وپکش کے ودھائک آمنے سامنے آ گئے ہیں روز وپکش کے جو ودھائک ہیں وہ ان سیڈیوں پر کھڑے رہے کر ویروت پردلشن کرتے تھے لیکن آج صبح سہی ستہ پاکش کے جو ودھائک ہیں وہ آخر نارے بازی کر رہے تھے برسطہ چار کا مدہ اٹھا رہے تھے لیکن آپ دیکھئے ستہ پاکش کے ودھائک آگے ہیں اور پیچھے وپکش کے ودھائک کھڑے ہیں آدیت تھاکرے کو آپ دیکھئے کس طرح سے وہ بھی یہاں پر موجود ہے دونوں ہی ودھائک ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیا جا رہا ہے تکراو کی سیتھی بن گئی ہے لیکن آگے ایک راشندے کے ودھائک ہے وہ نارے بازی کر رہے اور پیچھے مہا وکاس آگاڑی کے ودھائک ہے ایک دوسرے کو دھکا مکی کی جا رہی ہے اور سیتھی جو ہے کابو میں کرنے کی کوشش یہاں پر جو ہے وہ ودھائن سبا کے جو بھون کے جو کرمچاری ہے سلکشہ رکشہ کے وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے دھکا دیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھئے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دلیپ ماما نام کے ودھائک ہے وہ ٹکرا گئے ہیں ان سی پی کے ودھائک امول میٹکری کے ساتھ اور یہاں پر آپ جو انہ ودھائک کہ وہ آ گیا ہے اور بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسی ستیس کے پہلے مہاراش ویدان مہون میں کبھی بھی دیکھی نہیں گئی ہے یہیں پر عادت تھاکرے کھڑے ہیں اور ساتھی میں عجید پوار بھی یہاں پر کھڑے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیا گیا ہے اور اب یہاں پر سدہ پکشہ ودھائکوں کا کہنا ہے کہ وہ جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے بیچ بچاؤ کرنے کے لئے جو انہ ودھائک ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے اصل میں ادھر فٹا کرنے کے ساتھ جو بچے کھوچے ودھائک ہیں ان کی ناراضی بی جے پی سے کم اور شندے گھٹ کے ودھائکوں کے خلاف زیادہ ہے جن ایمیل ایس کے ساتھ تک کا مقی ہوئی وہ شندے گھٹ کے تھے جب بڑے نتاؤں کی دخل اندازی کے بعد آپس میں بھڑ رہے ودھائک شانت ہوئے تو شندے گھٹ کے ودھائکوں نے کہا ماں وکاس اگاڑی کے نتاؤں کا ستہ جانے کا درد ابھی تک کم نہیں ہوا ہے اسی لئے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو ندرشن کر رہے تھے لیکن وہ لوگ واپس آکے سامنے آکے کھڑے رہے گئے تو ان کو سامنے آنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ جو ندرشن ہم لوگ کر رہے تھے تینچار جن سے وہ لوگ یہاں ندرشن کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کبھی ان کو یہ نہیں کیا ہے کراس نہیں کیا ہے آجیت پوار کہہ رہے کہ آپ لوگ کو مرچی لگی اور اسی لئے آپ لوگ جو ہے مرچی ہمیں نہیں لگی وہ لوگوں نے اتنے سال سے بھشتا چار کر رہے ہیں شنچن گھوٹالا وہ لوگوں نے کیا ہے ابھی آنیل دیشمگ نے بھشتا چار کیا ہے نواب ملیگ اندر جا کے بیٹا ہے سچین واجے اندر جا کے بیٹا ہے یہ لوگوں نے سب بھشتا چار کی ہے ان کے خلاف ہم لوگ بولیں گے تو ان کو مرچی لگنے کی جوڑت نہیں تھی نا یہ لوگ ان کو مرچی لگی ہم ہمارا لوکشاہی پددتی سے اندولن کر رہے تھے ہمارا جو آدھیکار ہے ہم ہمارا آدھیکار وہاں پہ دکھا رہے تھے جی پھر کیا ہوا اس لئے ہمارے آدھیکار میں کوئی اندر آئے گیا تو اس کی جگہ اس کو ہم لوگ دکھائے گی شندے گھٹ کے ایک اور دیتا پرطاپ سرنیک نے کہا ویپکش کے لوگ تو روزی پروٹیس کرتے ہیں اگر ایک دن ستہ پکش کے لوگوں نے ویروز پروٹیسن کر دیا تو کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے پرطاپ سرنیک نے کہا مہاوکہ سگھاڑی سرکار کے دوران ہوئے کئی گھٹالوں کی فائل کھلنے والی ہے اور ویپکش میں اسی کو لے کر پریشانی دکھائے دی رہی ہے کھالی پچاس خوکوں کا نہیں بلکہ ان لوگ جب ہی ستہ میں تھے تو بیش سمیت میں کیا ہو گیا بی ام سی میں کیا ہو گیا ساتھی میں جلسندارن ویبھا گیا مہارش کے الگ الگ دیپارمنٹ میں کیا ہو گیا اس کی جانکاری اگر ہمارے بیدھائے آپ کے جری اگر لوگوں کو دے رہے تھے تو راشتہ وادی کانگریس کانگریس اور شبسینہ کے بیدھائیوکوں نے اتنا گرم ہونی کی یا اتنا ان کو گصہ آنے کی جرورت نہیں تھی وہ آئے اور ہمارے کچھ ویدھائیوکوں کو انہوں نے دھکا بکھی کیا تو ہمارے ویدھائیوکوں سے ان کی تھوڑی ہاتھ پائی ہو گئے بگر ویدھی منڈل کے پرانگن میں اسی گھٹنا نیشت میں ویکٹ کرتا ہوں لیکن مہا ویکا زکاری کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے یہ غلطی شندے گروپ کے ویدھائیوکوں کی ہے کانگریس کے نیتا نانا پٹول لینے کا مہاراشت میں اس طرح کی مارک پیٹ کا پولٹیکل کلچر بی جے پی لے کر آئی ہے شندے گروپ کے ویدھائیوک اب بی جے پی کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں نانا پٹول لینے کا بی جے پی وپخش کے آواز دبانا چاہتی ہے لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی مہاراش کا یہ سنسکرٹی نہیں ہے لیکن جب سے بھاجہ پرانید ایڈی کی سرکار مہاراش میں آنے کے بعد گجرات پیٹن گجرات کا میں پیٹن اس لئے بتا رہا ہوں گجرات میں جب دیش کے پردان منتری پکہ منتری تھے تب ویرودھوکا کا آواز کیسے دبانے کا اس کا پلان کیا جاتا تھا اور اسی آدھار کو لے کے مہاراش میں اب یہ پرمبرہ شروع ہوئی ایسا لگتا ہے لیکن اس طرح کا یہ سنسکرٹی جو ہے مہاراش کی جنتہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی گنڈائزم اور اپوزیشن کا آواز دبانے کی جو کوشش کی جاری ہے یہ بات برابر نہیں ہے اس سارے جھگڑی کے ایک بیگراؤنڈ ہے مہاراش میں اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے لیکن مہا وکاس اگاڑی کے نیتا جو سرکار سے وپکش میں آئے ہیں خاص طور پر ادب گھٹ کے ویدھائک صدن میں کم جاتے ہیں زیادہ تر وقت باہر کھڑے ہو کر شندے گھٹ کے خلاف نارے بازی کرتے ہیں انہیں چھڑتے ہیں ازام لگاتے ہیں کہ پچاس کروڑ دے کر شیف سنا کے ایمیل ایس کو توڑا گیا آج جواب میں بی جے پی نے بی ایم سی میں کرپشن کا مددہ اٹھایا جو ادب گھٹ کے ہاتھ میں ہے پچیس سال سے بی ایم سی میں شیف سنا پاور میں ہے ماتو شریح کا پورا کنٹرول ہے اس لئے جب یہ نعرے لگے کہ پچاس کھوکے ماتو شریح ہوکے تو ادب گھٹ کے ویدھائک ناراض ہو گئے حیرانے کی بات ہے کہ بی ایم سی میں کرپشن کا الزام صرف بی جے پی نہیں لگایا کانگریس کے نیتہ ملین دیوڑا نے کہا سڑک کے گڑے بھرنے کے کام میں پچھلے پانچ سال میں بارہ ہزار کروڑ روپے کا کھوٹالہ ہوا انہوں نے سی بی آئی سے اس کرپشن کی جانچ کرانے کی مانگ کی بی ایم سی نے پات سال میں ممبئی کی سڑکوں کی مرمت کے لئے بارہ ہزار کروڑ روپے خرج کی ہے کیا ممبئی میں رہنے والا کوئی بشواس کرے گا کہ پات سالوں میں بارہ ہزار کروڑ روپے کی سڑکوں کی مرمت ہو چکی ہے بارہ ہزار کروڑ NHAI یعنی کی National Highways Authority of India کے وارشک بجٹ کا دسوہ حصہ ہے سچائی کا کھولاسہ کرنے کے لئے گہن جانچ کی ضرورت ہے ایک تھرر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ممبئی کروڑ کو پتا ہونا چاہیے کی پچھلے پات سالوں میں انہیں کس نے لوٹا ہے اور اس سندھر میں میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتا ہوں اور بومبئی ہائی کورٹ سے اس کا آدش دینے کا انہورود کرتا ہوں مہاراشترا سرکار کو پورا آدھیکار ہے کہ وہ بھی ایک سی بی آئی انکوائری آرڈر کر سکتے ہیں بین سی کے اس روڈ کانٹریکٹرز کے خلاف جو بھرشتا چار ہو رہا ہے پچھلے پات سالوں میں جو بھرشتا چار ہوا ہے لیکن کیا مہاراشترا سرکار میں سی بی آئی انکوائری آرڈر کرنے کے لئے راج نیتیک اچھا شکتی ہے ملین نیوڑا کی یہ بات صحیح ہے اتنی بھاری تعداد میں پیسہ خرچ ہوا لیکن ممبئی کے سڑکوں پر آج کی گھڑے دکھائی دیتے ہیں اور یہ بات صرف کانگریس نہیں کہہ رہی ہے ماں وکاس اگاری کو سپورٹ کرنے والی سماجوادی پارٹی نے بھی بی ایم سی میں اسی طرح کی دھاندلے کا مدہ اٹھایا سماجوادی پارٹی کے ایمیلے رئیس شیخ نے عروف لگایا کہ ممبئی میں روڈ کنسٹرکشن کے نام پر پیسے کی لوٹ ہوئی ہے حرید سیش نے سیدھے سیدھے ادھا فتھاکرے کو نشانے پلیا انہوں نے کہا کہ سڑک بنانے کے لیے بی ایم سی میں جن کانٹریکٹرز کو بلیک لیسٹ کیا گیا شیف سینا نے انہوں کو پھر سے کانٹریکٹ دیتی ہے ممبئی مہانگر پالی کام نے دس سال میں جتنا پیسہ خرچہ کیا ہے وہ دس پرسنٹ نیشنل ہائی وے کا ہے پیسہ ہوتا ہے بارہ ہجار کڑو اٹھتا ہے پھر بھی سڑکے آپ بھاہر چلیے میرے ساتھ خراب ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ آج دھائی سال سے بستہ چار کر رہے ہیں وہ آج بھی آئیوکت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کمیشنر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں دیوینڈ جی کو یہ کہہ رہا تھا دیوینڈ رفاک نویس جی کو کہ بھائی آپ کہہ رہے بستہ چار ہے اور جو ابھی کرنٹ آئیوکتے ہو ان کا امیڈیٹلی ٹرانسفر ہو ہم نے سکیم پکڑا کچھ لوگوں کو بلیک لیس کیا یہی مہا بکازہ گاڑی میں ایک پارٹی ہے جس کار ہم شیو سین آئے ان لوگوں نے انہی کانڈریکٹر کو واپس سے لے کے آگئے یعنی کہ جن کو ہم نے پکڑ کے چور کو دیا آپ نے پھر چور کی سزا ساتھ ساتھ ستین سال کر دی تو یہ جو ہے ان چیزوں کا انویسٹیگیشن اب ہوگا چیزیں باہر آئے گی بلیک ان وائیڈ میں آئے گی اور وہ لوگوں کے نکاب اٹھیں گے جن لوگوں نے ممبی کو لٹھائے جب کانگریس اور سوادبادی پارٹی نے بی ایم سی میں کرپشن کا سوال اٹھایا جانچ کی مانگ کی تو سرکار نے ریٹ کیا ٹیپٹی چیف مستر دیون فردنویس نے ویدان سوا میں اعلان کر دیا کہ بی ایم سی میں اب تک پیسوں کا جو بھی ہے پھر ہوا جو بھی گھٹا لے ہوئے کچھ شکایتیں ایسی ہیں جس کے سندرب میں ہمیں سی اے جی کا آورٹ کرنا ضروری ہے ماننی مکہ منتری جی سے اس سلسلے میں چرچہ ہونے کی بعد مکہ منتری نے آدیش دے دیا ہے کچھ ماملوں میں جنتہ کے پیسے کو بہت ہی غلط طریقے سے گمن کیا گیا ہے ان ماملوں کو لے کر وشیش سی اے جی آورٹ کیا جائے گا بی ایم سی پر پچھلے پچیس سال سے چھل سینہ کا قبضہ ہے بی ایم سی کے چناب بھی ہونے والے ہیں اس لیے بی ایم سی کو لے کر ابھی سیاست اور تیز ہوگی لیکن جہاں تک کرپشن کا سوال ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بی ایم سی ممبئی میں ڈامر کی سڑک بنانے کے لیے بائیس سو روپے پرٹی سکوئر فیٹ خرچ کرتی ہے کانگریٹ کی سڑک بنانے میں چودہ ہزار روپے پرٹی سکوئر فیٹ کا خرچ آتا ہے ایک کلومیٹر سڑک میں گڑھوں کو بھرنے کے لیے بائیس لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ممبئی میں سڑکوں کا حال برا ہے مانسون کے وقت سڑک کے گڑھوں میں بھرے پانی کے وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہر سال کئی لوگ کی موت ہوتی ہے ممبئی کے لوگ تو سال بھر سڑک پر ہوئے گڑھوں سے پریشان رہتے ہیں اس کا نقصان گاڑیوں کو ہوتا ہے لیکن ٹھیکے داروں کے لیے کرپٹ افسروں کے لیے نیتاؤں کے لیے سڑک کے گڑھے پیسوں کی کھان ہیں اس لیے کبھی نے پرمنٹلی بن نہیں کیا جاتا اور مجھے لگتا ہے کہ گڑھوں کو بھرنے کے معاملے میں کرپشن کا مددہ ہو چوہے مارنے کے لیے ہر سال ہونے والے سیکروں کرو روپے کا ایشو ہو یا پھر نالوں کے صفائی کے نام پر ہونے والی کرپشن ہو ان سب کی جانچ امانداری سے نشپکش طریقے سے ہونی چاہیے بینہ کس کی دباو کے جس سے پنبے میں رہنے والوں کو ہر سال ہونے والی دکتوں سے چھوٹکارا مل سکے